جناب چیئرمن ہم نے جو آئینی بینچ ہے آئینی عدالت سے آئینی بینچ تھا کس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضی صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹوز ازاری صاحب کی کراچی میں اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لہور میں میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو جس میں صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان دیگر زومہ بھی شریک تھے اور یہ تیہ کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں اور یہ تجویز آپوزیشن سے بھی آئی تھی علی زفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں ہمیں اتراز نہیں ہوگا ہم نے کنسنسز ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی اور چیرمن بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے اور انہوں نے کہا اگر کنسنسز ہوتا ہے تو بسم اللہ ہم ضرور کریں گے تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسٹکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے وانیٹی فور میں وانیٹی سکس میں جو جورسٹکشن دی گئی ہے جو ایڈوائزری ان نیچر ہے جو ان کی اوریجنل جورسٹکشن ہے جس میں یسوع و موٹر میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آتے ہیں اور اس کے ججز کی نومینیشن میں نے ارس کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسز ہو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میاد عددہ ماضی میں سرم نے دیکھا کئی ایک دو ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس آف کا میاد تھی وہ چھ سال سات سال پانچ سال تھی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس کے جو سمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو اس میں یہ سیجسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی ہے بہت سارے عددے جو ہیں آئینی عددوں سمیت وہ ان کو اپر لیمنٹ اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے میاد سے جوڑ دیا گیا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میاد ہوگی وہ تین سال کے لیے ہوگی تقرر ہوگا ان کا اور تقرر ہوگا تین سینئر موسٹ جج سہبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف تی آوٹگوین چیف جسٹس تو ان کو نکال کے جو تین سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے یہ کیوں کیا گیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چپٹرز ڈال کے ایک سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینئرٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں تو اس سامنے رکھتے ہو بے سر اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے تین ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے اور سپریم کورٹ کے اگر کوئی ویکنسی آتی ہے تو بھی تین سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی اور ہم نے اس کاملی مظاہرہ کیا لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرس تھری کے پرنسپل پہ ہوئی تو اس کو میں سمیٹھتے ہوئے یہ ارز کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے تھری سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی اور اس کو تقرر وزیراعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے باقی جگہیں ہیں یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے اور وہ ٹو تھرڈ دو تہائی اکثریت سے صرف اس وجہ سے کہ سمپل مجارٹی نہ ہو سارے مل کے کریں ہم وہ بارہ رکنی کمیٹی جو ہے وہ دو تہائی کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیراعظم صاحب وہ سمری بھیجوا دیں گے صدر صاحب کو دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں تیسرے پہ جاتے ہیں سو آن تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا